آپ کے سامنے کی موسٹ امپورٹن کسٹن ہے سالو لائسز سالو لائسز کو جانتے ہیں جیسے ہائیڈولیسز ہوتا ہے کوئی بھی سالو لائسز ہے جیسے ہم سالو لائسز کر رہے ہیں ہم کس کا کر رہے ہیں سالو لائسز بینہ یہ ہے تمہارا ایلیل گروہ دیکھو بینہ نہیں بینہ لیتنا ہوتا ہے ایلیل کلوائیڈ سالو لائسز اب ایلیل کلوائیڈ is much faster compared to آئیسو پروپیل کلوائیڈ یہ آئیسو پروپیل کلوائیڈ ہے تو آئیسو پروپیل کلوائیڈ اور یہ تمہارا کونس ہے تمہارا ایلیل کلوائیڈ ان دوروں میں سالو لائسز کس میں جاتا ہوگا ایلیل کلوائیڈ میں کوئیسے نہ آتا ہے کیوں اب بچہ کنفیز ہو جاتا ہے سالو لائسز کے بارے میں تمہیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ ایسین بند ریاکسن کس میں جلدی ہوگی نیوکلیو پریک سبسٹیٹویشن ریاکسن کس میں ہوگی کونسا سی سیل بند جلدی ٹوٹے گا تو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ایل کلوائیڈ میں اگر دھیان سے دیکھو یہ بند اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بند ٹوٹ اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے نکلنے کے بعد اس میں جو بچے گا یہ پلس تو یہ گیٹ اسٹیبلائیز بائی ریجوننس انوناد یا ریجوننس کی دوارہ اسٹیبل ہو گیا دیکھو یہ والا بند یہاں آ جائے گا تو یہاں کیا آ جائے گا پلس سنگل سی ایس ڈبل وانڈ سی ایس ٹو تو دیکھو ریجوننس کی بجے سے اسٹیبلٹی ہو گئی بولو اس لیے سب سے یادہ اسٹیبلٹی کارموکٹین کی ہے اس میں کارموکٹین جانہ اسٹیبلیس میں کس میں ایل کلوائیڈ کا اگر اس سی سی ایل بانڈ ٹوٹ جائے اگر کوئی بھی نیوکلیو فائل یہاں کھڑا ہوگا تو وہ نیوکلیو فائل اس میں جلدی چھوٹ جائے گا اور یہ اکسن دے دے گا تمہارا سی ایس ٹو سی ایس ٹو سی اینگل وانڈ سی ایس ٹو این ایو نیوکلیو فائل لگ گیا تو کسی بھی جیسے ہیڈرولیسز کرا رہے ہیں تو ہیڈرولیسز میں او ایچ مائنس اس میں جلدی آ جائے گا یہ بانڈ ٹوٹ جائے گا کیوں ٹوٹ جائے گا ریجوننس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی اس کے جانے سے ایمپیٹی آرمیٹرل آئے گا ایمپیٹی آرمیٹرل گیٹ اسٹیبلائز بائی ریجوننس اوکی اس لیے اس میں سب سے زیادہ سولویسن ہوگا جس میں اسٹیبلٹی جادہ ہوگی اب تم اس کے بھی اسٹیبلٹی دیکھ لو آئیسو پروپیل گروڈ میں اسٹیبلٹی اس لیے کم ہے کیونکہ یہاں اگر یہ چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد میں کیا بنے گا سی ایس تری سی ایچ سی ایس تری اگر دیان سے دیکھو یہاں پر دو ٹائم کا کھانا آئے یعنی دو پلس آئی ایف ایکٹ ہیں الیکل گروپ تو یہ کاربوکیٹائن اسٹیبل ہے ایسن بن میکنیز بھی یہ بھی دے گا اور یہ اوپر والا بھی ایسن بن دے گا لیکن کسٹن یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں بینائل بینائلی ریڈیکل بینائل کاربوکیٹائن اور یہ تمہارا آئیسو پروپیل کاربوکیٹائن میں سب سے ہیدھا کون سا کاربوکیٹائن سٹیبل ہے یہاں کیونے پلس آئی ایف ایکٹ ہے یہاں پر کیا ہے اگر دیان سے دیکھو یہاں پلس کے ساتھ ساتھ ریجونینس کی دوارہ تو ریجونینس is more provenant than inductive effect ریجونینس زیادہ مہتپور ہے پریانے پرواغ کی ضرور نامے اس لئے یہ سٹیبل زیادہ آئے اور ہم نے پڑھا ہے higher the stability of intermediate کاربوکیٹائن جس کاربوکیٹائن کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں faster will be the solvolysis اس میں solvolysis ادھیک ہوتا ہے